بلاری پولیس چہترہ دیکاری ڈاکٹر گڑیش کمار گپتہ کے نیتوت میں آج پولیس نے نگر بلاری میں فلیگ مارچ کیا ہے یہ فلیگ مارچ نئی سڑک محلہ بازار محلہ تھاکران سررافہ بازار و مردواد روڈ پر نکالا گیا ہے اس فلیگ مارچ میں ڈاکٹر گڑیش کمار گپتہ سی او کے علاوہ انسپیکٹر امیت کمار انسپیکٹر کرائیم راجیندر سنگھ یادو ورسٹ اپنیرکشک ویجیندر سنگھ کے علاوہ کوتوالی بلاری کا سمپور سٹاف موجود رہا پولیس دوارہ کیے گئے اچانک اس فلیگ مارچ سے نگر میں حلچل مچ گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پر شاسن نے اس سمیں نگر میں اتی کرمڑ ہٹاؤ ابیان تیزی سے چلا رکھا ہے جسے لے کر کہ پہلے سے ہی لوگوں میں حلچل مچ گئی ہے شاسن نے سختی کر رکھی ہے کہ اتی کرمڑ نہ ہو سکے اتی کرمڑ ہٹاؤ ابیان کے دوران دیتے فلیگ مارچ میں پولیس نے ان ویپاریوں کا مال اٹھا لیا ہے جنہوں نے اتی کرمڑ کے طور پر اپنے مال کو باہر رکھ رکھا ہے اس فلیگ مارچ کے بعد بھی لوگوں کو یہی لگا کہ پھر ایک بار اتی کرمڑ ابیان کی ٹیم آئی ہے اور ان کا سمان لے جائے گی لیکن اس بار ایسا نہیں تھا اس فلیگ مارچ کا پرموک کارنا جاننے کے لیے جب ہم نے ڈاکٹر گانیش کمار گپتہ سی او سے بات کی تب انہوں نے کچھ اور ہی بتایا دیکھئے فیکٹم کی یہ ریپورٹ اور شیئر کیجئے دیکھئے جمعہ کی نماز کل ہے اور پبلک میں ایک کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے پولیس کے پرتی جو جانتا کا بیوہار ہے اور پولیس کا جو جانتا کے پرتی بیوہار ہے اس کے بارے میں جاگرکتہ بڑھانے کے لیے لوگوں میں کانفیڈنس دولپ کرنے کے لیے اور اپرادیوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے روٹ مارچ لگاتار جاری رہے گا اور آوائد اتکرمڑ جو ساسن کی پراتمکتہ میں ہے کہ آوائد اتکرمڑ نہیں ہونا ہے تو وہ نہیں ہونے دیں گے چاہے کچھ بھی پرموک طور پر جمعے کی جو نواز ہے وہ ٹھیک سے آدھا ہو اور اس کے بعد کوئی کسی طرح کا کارکرم کوئی سڑکوں پر کوئی دکت نہ ہو کوئی اتکرمڑ نہ ہو جو بھی جمعے کی نواز ہے سانتی سے آدھا ہو یہی سب ہم لوگوں کا مقصد